بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفا ٹی وی میں خوش شام دید آج اٹھارہ اپریل دو ہزار بائیس برو سوموار سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اوثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں ہاں شام کے نیوز گلٹن میں بھی نئی اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے کا خیر کریں گے اپنی پہلی خبر کے ساتھ بد انوانی کے تیرہ مقدمات میں کئی ملازمین اور افتران گرفتار سعودی عرب میں کنٹرول اور انٹی گریپشن آثورٹی نظاہہ نے بد انوانی کے الزمات پر فوجداری کے تیرہ کیسز میں کئی افتران اور افتران کو حراست میں لے دیا سبق ویبسائیڈ کے مطابق آثورٹی کے عددہ دار نے بیان میں کہا کہ پہلے کیس میں ایک مقامی کمپنی کے غیر ملکی ملازم کو گرفتار کیا گیا جو بیرونی مملکت سے اپنے اکاؤنٹس میں رقم ٹرانسفر کر آ رہا تھا بیان کے مطابق سویڈزر لینڈ سے اس کے اکاؤنٹ میں بارہ لاکھ چھانویں ہزار اکسٹھ ریال آئے تھے جو ایک غیر ملکی کمپنی نے بھیجے تھے غیر ملکی کمپنی نے ایک یونیورسٹری سے ٹھیکہ لینے والی کمپنی کے ساتھ درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کی عمد میں رقم بھیجی گئی تھی دوسرے کیس میں وزارت سہت کے پانچ اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے سعودی عرب سے مسکر بنیادوں پر جانے والی وزارت کے غیر ملکی ملازمین کی تنخواہیں اور واجبات اپنے قبضے میں لیے تھے انہوں نے بانوے لاکھ تریسٹھ ہزار نو سو ریال غیر ملکیوں کے ہتھیا لیے مقامی شہریوں نے غیر ملکی ملازمین کے بینک اکانڈ میں تبدیلیاں کی تھی اور ان کے نام سے فرضی بینک اکانڈ نمبر کا اندراج کرا رکھا تھا غیر قانونی طور پر سرہ دبور کرنے والے غیر ملکی اور سہولتکار کو گرفتار کر دیا گیا سعودی حکام نے غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرہ دبور کر کے سعودی عرب میں ساتھ ایتھوپی ان کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے اور ایک مقیم غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے اس کا تعلق جمہوریہ مالی سے ہے گرفتاری مکاریشن کی علیس کمیشنری میں عمل میں آئی ہے سبق نیوز کے مطابق مقام کرما پولیس نے بتایا کہ دراندازوں اور انہیں سفر کی سہولت فراہم کرنے والے جمہوریہ مالی کے اطار کے وطن کو قانونی کاروائی کے لیے پبلک پروسیوگیشن کے حوالے کیا گیا پولیس کے سجمان نے کہا کہ جو شخص بھی سرحدی امن قانون کی خلافتی کرے گا یا ان کو ٹرانسپورٹ دے گا انہیں سعودی عرب میں دراندازی کے لیے کوئی بھی آسان نہیں انہیں رہائش فراہم کرے گا یا قیام کے حوالے سے کوئی سہولت دے گا دوزہ پندرہ سال تک قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی صدا ہوگی زوابط پر عمل نہ کرنے والی اپلیکیشن پر کال کی سہولت بند رہے گی وزارت مواصلات سعودی عرب کے وزارت مواصلات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ سعودی عرب کے قوانین اور ثوابت پر عمل نہ کرنے والی اپلیکیشن پر کال کی سہولت بند رہے گی عرب نیوز نے وزیر مواصلات کے حوالے سے بتایا کہ ان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی وہ ریڈ لائن پار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو ملک و قوم کی خود مختاری اور سیکیورٹی کا تحفظ کرتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا لوگوں کی جانب سے حساس ڈیٹا کو سوشل میڈیا لاپروہی سے شیر کرنے کے باعث سارفین کے ڈیٹا کو خفیہ رکھنا ایک عالمی چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے عبداللہ آل سواحہ کے مطابق حکومت نے کچھ ایسی کمپنیوں کا پتہ لگایا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی ہے جنہوں نے کسٹمر کا ڈیٹا بیچا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ شعور اجاکر کرنا اور قوانین اور ضوابط مرتب کرنا حکومت کی بنیادی سے میداری ہے انیس رمضان تک آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ انیس رمضان تک دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہوگی سبق فیب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا کہ انیس رمضان تک نیا عمرہ کیا جا سکتا ہے سسٹم میں اس کی گنجائش موجود ہے وزارت نے کہا اتوار سے بد تک رہا دس بجے سے دوپہ چار بجے تک دوسرے عمرہ کی بکنگ کرائے جا سکتی ہیں یاد رہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس حوالے سے سامان کر رہے تھے کہ آیا رمضان کے ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی اجازت ملے گی یا نہیں اس سے پہلے وزارت حج کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر عمرہ کے حوالے سے محصول ہونے والے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ پرمیٹ کے مقررہ وقت میں تاخیر ہونے پر نیا پرمیٹ جاری کرانے کے لیے انتظار کریں جب وقت ختم ہو جائے تو دوسرے پرمیٹ کی بکنگ کی جا سکتی ہے عمرہ پرمیٹ میں وقت تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں البتہ عمرہ پرمیٹ کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسے کینسل کرانے کے بعد دوسرا پرمیٹ لیا جا سکتا ہے اپشر میں ای میل آئی ڈی کو کیسے اپڈیٹ رکھیں اپشر سرویس انتظامے کے مطابق سارف اپنا اپشر میں ای میل آئی ڈی جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق اپشر نے کہا کہ بہتر کمیونکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ای میل ایڈریس اپڈیٹ ہونا چاہیے ای میل ایڈریس اپڈیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپشر میں لاؤگ ان کریں اپنی تصویر پر کلک کریں اس کے بعد ترمیم میں جائیں اپنا نیا اور اپڈیٹ ای میل آئی ڈی لکھیں کوڈ لکھیں اور سیف کر لیں اپشر پلیٹ فارم پر جلد ہی ایک اور نئی سہولت کا بھی اضافہ ہوگا جسے اپشر بل تمیز کا نام دیا گیا ہے اپشر بل تمیز سہولت پلیٹ فارم کی دیگر سہولتوں کا حصہ بنے گی اور یہ وزارت داخلہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں رہے گی اور یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یہ پلیٹ فارم مصنوعی ذہانت کے ٹکنالوجی کے مدد سے نئی سہولتیں دے گا اپشر بل تمیز جو ہے متعارف کرانے کی بات ہوئی ہے لیکن یہ سہولت کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا ہے سعودی عرب میں سالانہ چار سورب ریال کی خوراک ضائع ہو رہی ہے سعودی عرب میں سالانہ چالی سرب ریال سے زیادہ مالیت کی خوراک ضائع ہو رہی ہے الاخباریہ چینل کے مروف پروگرام نشرا انہار میں بتایا گیا کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ زیادہ چاول کا ہو رہا ہے ضائع ہونے والی خوراک میں اس کا حصہ تیس فیصد کے لگ بھگ ہے چاول کے بعد دوسرا نمبر آٹے اور روٹی کا ہے اس کے زیادہ کی شرعہ پچیس فیصد تک ہے ٹی وی پروگرام میں خوراک کے زیادہ کے منفی پہلوں کو اجاگر کرتے ہوئے عوام میں یہ آگے ہی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہتر ہوگا کہ کھانوں میں تنو پیدا کیا جائے تاکہ خاص قسم کی غذا کا شوق نہ رہے تاکہ لوگ اس کے زیادہ کی طرف نہ جائیں مسجد و حرم میں پندرہ رمضان تک بارہ میلین لیٹر آب زمزم کا استعمال سعودی عرب میں ہرمین شرفین انتظامیہ نے کہا کہ پندرہ رمضان تک مسجد و حرم میں ظاہرین نے بارہ میلین لیٹر سے زیادہ آب زمزم استعمال کیا ہے سرگاری فبرسان جنسی اس پی اے کے مطابق انتظامیہ کے ماتے ہیں آب زمزم کے ادارے کے انچارج عبد الرحمان الزہرانی نے بتایا کہ مسجد و حرم میں روزہ داروں کے لیے بارہ میلین لیٹر آب زمزم مہیا کیا گیا ہے پچیس ہزار زمزم کولر سراہم کیے گئے ہیں جن میں ہر ایک میں چالیس لیٹر پانی کی گنچائش تھی زمزم کولر مسجد و حرم کے سہنوں اور مسلوں پر رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ آب زمزم کی چالیس لاکھ بوتلیں تقسیم کی گئے ہیں رمضان کے دوران آب زمزم کا انتظام ہرمین شرفین زمزمیہ کے عالی شیخ عبد الرحمان الزہرانی کی حضائیات پر کیا گیا ہے کیا سعودی عرب میں وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کسی بھی ملک کے لیے غیر کنیزور پر جو مقیم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مسائل کا بنتے ہیں باعث اور نہ صرف وہ ایکانومی متاثر کرتے ہیں بلکہ دیگر مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر ملک میں دیگر ملکوں سے آنے والوں کو آرزی پرمیٹ جاری کے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں رہنے والے گر ملکوں کو رہاشی پرمیٹ کو اقامہ کہتے ہیں جبکہ مقتصر مدد کے لیے آنے والوں کو وزٹ ویزے کی سہولت دی جاتی ہے سعودی عرب میں گر ملکوں کے لیے اقامہ کی سہولت رہم کی جاتی ہے اس کے علاوہ فیملی کے لیے وزٹ ویزے جاری کے جاتے ہیں سعودی عرب میں دنیا بھر سے عمرہ اور حج پر لاکھوں لوگ آتے ہیں عمرہ کی گھر سے آنے والوں کو موتمرین جبکہ حج کی گھر سے آنے والوں کو آزمین حج کہتے ہیں سعودی عرب کے امیگریشن قانون کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے وہ غیر ملکی جو بقاعدہ ورک ویزے پر کام کرتے ہیں فیملی سٹیٹس کے حامل ہوتے ہیں انہیں اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں کے لیے ابھی بھی وزیڈ ویزا جاری کرانے کی سہولت پر ہم کی جا رہی ہے وزیڈ ویزا کی مدت ایک سے تین ماہ کے لیے ہوتی ہے تاہم اس میں اضافہ ممکن ہوتا ہے اور جو ملٹیپل ہنٹری وزیڈ ویزا ہے وہ آپ کو ایک سال کے لیے دیا جاتا ہے وزیڈ ویزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں بزنس وزیڈ ویزا بھی ہوتا ہے اور فیملی وزیڈ ویزا بھی ہوتا ہے وزیڈ ویزا پر آ کر یہاں رہنے والے کام نہیں کر سکتے محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ کے قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ وزیڈ ویزے پر آنے والے کو رہنشی پرمٹ ایک آمات جاری کیا جائے سعودی عرب میں تاہم طرز حکمرانی شاہی ہے اس لئے ایوان شاہی یا وزیر داخلہ ہی اس بات کا مجاز ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثوابتی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خصوصی احکامات پر تحت ویزر ویزے پر آنے والے کو مقامی طور پر ایک آمات جاری کر دیں ایوان شاہی یا وزیر داخلہ سے احکامات جاری ہونے کے بعد درخواست گزار کا معاملہ محکمہ پاسپورٹ کے مرکزی کمپیوٹر میں بھیجا جاتا ہے جہاں درخواست گزار مقررہ فیض جو کہ دو ہزار ریال ہے جمع کر کے اقامات جاری کروا سکتا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید خبروں کے لئے رات بارہ بچے کا نیوز بلیٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم